برمان رحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو اس ڈراسینیا پلانٹ کے بارے میں بتاؤں گا یہ جو پلانٹ ہے اس کا نام ہے ڈراسینیا مارجیناٹا یہ جو ایک پلانٹ ہے یہ ایک دور پلانٹ ہے اس کی ٹو ٹائپس جو ہیں وہ اویلیول ہیں جن میں سے گرین پنک اور گرین ییلو ہے یہ جو ہے یہ گرین اور پنک ہے یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے یہ دیکھیں یہ اس کا شونٹ ہے آپ جو ہے اس پلانٹ کو کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں یہ ایک انڈور پلانٹ ہے اس کو جو ہے آپ شیڈی ایریا میں رکھیں اس کو انڈاریکٹ سللائٹ کی ضرورت ہے اس کی جو پروپگیشن ہے وہ دو طرح سے ہو سکتی ہے اس کی آپ کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور دوسریے سپریشن یعنی کہ اس کے سائڈ پر نیچے سی بیبیز نکلیں گے سائڈ سے اور ان کو آپ سپریٹ کر کے بھی اس کے نئے پلانٹس تیار کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ڈیریکٹ سللائٹ میں رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے یہ والے جو نیو سے نیچے والے یہ پیلے پڑھنے کے بعد چھڑنا شروع ہو جائیں گے اور اس طرح جو ہے آپ کا پلانٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا اس لئے آپ اس کو ڈیریکٹ سللائٹ میں نہ رکھیں لیکنکہ ان ڈیریکٹ سللائٹ اس کو ملنے چاہیے اسے بہت زیادہ پانی ایک ضرورت نہیں ہے لیس وارٹنگ پلانٹ ہے اس میں آپ صرف اتنا پانی دیں کہ اس کا جو یہ والا سرفیس ہے یہ تھوڑا سا ویٹ رہے اس کے علاوہ جو ہے یہ سردیوں کے سیزن میں جو ہے یہ سلپنڈ موز میں چلا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سردیوں کے سیزن میں اس کی گروتھ جو ہے وہ تیزی سے نہیں ہوتی ہے ہاں البتہ مارچ کے منت کے بعد جو ہے اس کی گروتھ جو ہے وہ تیزی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ فیبریری کے بعد جو ہے اس کی گروتھ فاسٹر ہو جاتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی بیماری فنگس وغیرہ کا کوئی اٹیک نہیں ہوتا یہ بیوٹی فل پلانٹ ہے اس پلانٹ کے لیے جو سوائل آپ کو چاہیے اس کے اندر جو ہے وہ آپ گارڈن سوائل سینڈ اور کمپوز اس کے اندر آپ ڈالیں اس کی جو کٹنگس ہے اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلو کہ جب آپ اس کی کٹنگس لے فرص کرتے ہیں کہ مرفس یہ زیادہ سارے بیبیس نکل آئے اور آپ نے اس کی کٹنگس لگانی ہے تو آپ اس کی یہاں سے کٹنگ کریں تقریباً چار سے پانچ سیس تک کی جو فلافز اس کی لیوز سے ان کو کٹ کریں صرف چند ایک لیوز جو ہے وہ آپ اوپر چھوڑ دیں تاکہ فوٹو سینٹریسز کا پروسس جو ہے وہ چلتا رہے اس کے بعد جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ کمپوز کے اندر یہ کوکوپیٹ جو ہے آپ اس کے اندر اس کو لگاتے ہیں اس کی جو پروکوگیشن ہے اس کے لیے اس کو جو ہے ڈیفیوز سن لائٹ کی ضرورت ہے تقریباً سکسٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ٹمپریچر جو ہے وہ بائیس ستائس ڈیفیوز سینٹی گریٹ تک جو ہے اس کی کٹنگ کی پروپوگیشن کے لیے جو ہے وہ ریکوارڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ وارٹنگ جو ہے وہ سلائٹلی ٹرائنگ چاہیے یعنی کہ بہت زیادہ وارٹنگ نہیں چاہیے کم پانیس کو چاہیے روٹس جو ہے وہ اس کی تقریباً جب آپ اس کی کلم لگائیں گے تو تقریباً تین ہفتوں کے اندر اندر جو ہے اس کی جو کٹنگ سے اس سے روٹس نکلنا شروع ہو جائیں گی اور اس کے بعد جو آپ کا پلانٹ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں یہ ڈراسینیا مارچی ناٹا کا پلانٹ جائے گی آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہے وہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگی آپ کو کوئی کسٹن ہو تو آپ اسے کمیر سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے وان